سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گی اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو انسان دو ہی طرح کے خواب دیکھتا ہے اور خواب دو ہی طرح کے ہوتے ہیں اچھے یا برے یا تو خواب اچھا ہوگا خوش کرنے والا ہوگا طبیعت میں اس کے ذریعے سے خوشی محسوس ہوگی یا خواب برا ہوگا ٹینشن دینے والا پریشان کرنے والا ذہنی تکلیف پہنچانے والا ہوگا دو ہی طریقے کے خواب نظر آتے ہیں اور دو ہی طریقے کے خواب ہوتے ہیں جب بھی انسان اچھا یا برا کوئی بھی خواب دیکھے تو پھر کیا کرے میں دو اصولی پوائنٹس اور دو بیسک باتیں اور بنیادی باتیں آپ کی خدمت محرز کر رہا ہوں اچھے یا برے خواب دیکھنے پر کیا کرنا چاہیے اور یہ اہم باتیں بیسک بنیادی باتیں حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ برا خواب دیکھیں تو برا خواب کسی سے بیان نہ کریں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب پرندے کے پاؤں سے باندھیا جاتا ہے جب تک وہ اس کو کسی سے بیان نہیں کرتا تو اس خواب کا اس خواب دیکھنے والے پر کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور جب وہ خواب دیکھنے والا اس خواب کو کسی سے بیان کر دیتا ہے تو پھر وہ جس سے بیان اس نے کیا ہے جیسا وہ اس خواب کے بارے میں کہہ دیتا ہے اچھا یا برا یا جو بھی وہ تعبیر اس سے بیان کر دیتا ہے کبھی کبھی وہی تعبیر پوری ہو جاتی ہے اور وہی بات سامنے آ جاتی ہے اس لئے اصولی بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی ایسا خواب دیکھیں جو برا ہو جو آپ کو پسند نہ ہو جس کو آپ دیکھنا نہ چاہتے ہوں ناپسندیدہ خواب جب بھی آپ کبھی دیکھیں تو اس برے اور ناپسندیدہ خواب کو کسی سے بیان نہ کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی سے وہ بیان نہیں کریں گے تو جب تک آپ بیان نہیں کریں گے آپ کی زندگی پر اچھا یا برا کسی بھی طریقے کا کوئی اثر اس خواب کی وجہ سے نہیں پڑے گا یہ تو ہوگی برے خواب کے بارے میں ایک اچھی اور بنیادی اور اصولی بات اس کے برخلاف اگر آپ نے خواب برا نہیں دیکھا ناپسندیدہ نہیں دیکھا بلکہ آپ نے اچھا اور پسندیدہ کوئی خواب دیکھا ہے تو پھر کیا کریں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی اچھا پسندیدہ ایسا خواب دیکھا جس کو آپ پسند کر رہے ہیں تو اس خواب کے بارے میں بھی آپ کسی ایسی انسان سے تذکرہ کریں جو آپ کے حق میں خیر خواہ ہو اور آپ کے حق میں بھلائی چاہنے والا ہو اور وہ تعبیر کے بارے میں کچھ معلومات رکھتا ہو آپ کی ترقی سے وہ خوش ہوتا ہو اور آپ کی خوشی میں وہ خوش ہوتا ہو کسی ایسے انسان کے سامنے بیان کریں اپنا وہ خواب بھی جو اچھا ہے اس لیے کہ اگر آپ کسی بھی اقل کے موٹے انسان کے سامنے اور بے سوچے سمجھے نادان آدمی کے سامنے بیان کر دیں گے تو کبھی کبھی وہ غلط تعبیر یا ضرورت کے لحاظ سے اور آپ کے بارے میں کچھ نا جاننے کی وجہ سے کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اقل مند سمجھدار اور اپنی کسی قریبی انسان سے اچھے خواب کا تذکرہ کریں تاکہ آپ کے خواب کے سلسلے میں وہ آپ کی صحیح رہنمائی اور ایسی رہنمائی کر سکے جو آپ کے لئے فائد مند اور سود مند ہو تو یہ دو اصولی بات ہمیشہ یاد رکھیں خواب کے بارے میں کبھی کبھی ہماری تھوڑی تھوڑی سی اور نادانی مچھوڑی چھوڑی سی نادانیوں کی وجہ سے بھی ہمارے لئے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا خواب کسی سمجھدار اپنے سے محبت کرنے والے پیار کرنے والے سے بیان کریں جو آپ کی صحیح رہنمائی کر سکے اور برا خواب کسی سے بیان ہی نہ کریں جب بیان نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس خواب کے شر سے محفوظ رہیں گے اللہ آپ کو اس خواب کی برائی سے محفوظ رکھے گا امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیووں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ